اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا آج میں آپ کو ایک پرانی چیز دکھانے جا رہا ہوں جو ہمارے زمانے قدیم سے ایک چیز چلتی آ رہی تھی جسے ہم گرہٹ کہتے ہیں اور اس کی تصاویر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ پانی لگاتے تھے پرانے زمانے میں اور اس گرہٹ کو چلایا جاتا تھا اور اس میں مکی ڈالی جاتی تھی پھر اس میں آٹا بنتا تھا پھر وہ لوگ ہم استعمال کرتے ہیں آج کل تو مشینوں کا طور ہے مشینیں آ رہی ہیں تو آپ کو میں وہ ویو دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں ہم چلتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ پرانا ایک گرہٹ ہے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں مکی ڈالی جاتی تھی یہ اور یہاں سے وہ اس کو نہیں ہے ایک چیز لگی ہوتی تھی جہاں اس سے مکی نیچے آتی تو اس میں گرتی تھی اور یہ گھونٹا تھا یہ چاروں سائٹ دیکھو ابھی یہ بنا ہوا ہے بہت بڑا پکھر ہے یہ پکھر کا بنا ہوا ہے اور یہاں سے آٹا نکلتا تھا ایچھے اور اس کے پیچھے بیک سائڈ میں دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹی تھی نالی آپ کو میں دکھاؤں گا بہر سے دکھاؤں گا آپ دیکھیں یہ کس طرح لوگ محنت کرتے تھے اور بناتے تھے پرانے زمانے میں اور آپ دیکھیں کہ نالی کس طرح بنائی ہیں یہ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا یہ نالی ہے یہ دیکھیں اس میں بہت پانی آتا تھا یہ ہاتھ سے پناہی ہوئی ہے پرانے زمانے کی بات ہے یہ آنگ تو یہ نہیں چک رہا ہے یہ دیکھیں اس میں پانی اپر سے آتا تھا بہت بہت تیز اور یہ دیکھیں کتنے طاقتور لوگ ہوتے سے کس طرح یہ لکڑی جو ہے بہت بڑی بڑی لکڑیاں جو اس میں لگائی ہیں یہ دیکھیں view دیکھیں آپ اور یہ میں ایک سیاحتی مقام پہ آیا تھا جو ایک نیہی تھی خوشورت سیاحتی مقام ہے جہاں پہ میں آج سیر کرنے آیا تھا اور بہت مزہ آ رہا یہاں پہ اور یہاں میں نے دیکھا ایک پرانہ گرہٹ پڑا ہوا ہے جو ابھی استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کمی لوگ رہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تو آج کل مشینوں کا دور ہے مشینوں کی فیسلٹیز ہے آٹا بن کے آتا ہے وہیں سے یہاں آکر مکی کا آٹا بنانا ہو وہ وہاں ڈالتے ہیں تو دیکھیں آپ یہاں کا view بھی دیکھ لیں آپ کتنا خوصورت view ہے کتنے خوصورت بہاڑیاں ہیں تو مجھے مید اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ شیئر ضرور کریں دوسرے تک ضرور پہنچیں باکہ بس سلام